بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نبیوں کے سلطان کو سلام کیا خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے چہرہ پھیر لیا وہ حیران ہو گئے اچھا نبی ہے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا باہر نکلے ایک بزرگ مل گیا تو اس کا نام میں نہیں لوں گا البتہ اس بزرگ نے عیسائیوں کو گھیر لیا وہ نے کہا جی کل میں سفارش کروں گا تمہاری یہ دو سونے کی انگوٹھی ہیں مجھے دے دو وقیل زیادہ پیسے لے تو احتراز نہ کرنا اتھو کام شروع ہے اگلے دن بزرگ لے کر گئے پیغمبر نے وقیل اور محقل دونوں سے مو پھیر لیا مو لٹکا کے عیسائی باہر نکلے پوری ذمہ داری سے فکرہ آرچ کرتا ہوں اگلے دن دوسرا بزرگ پیغمبر کے بارگاہ میں عیسائیوں کا سفارشی بان کر گیا نبیوں کا سلطان نے پھر مو پھیر لیا سلام کا جواب نے دیا ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک جمع غفیر میں میری آباد جا رہی ہے مقدمہ ابن خلدون میں بھی ہے سیرت حشام میں بھی ہے سید سلیمان ندوی نے بھی لکھا ڈپٹی نظیر احمد نے بھی لکھا وہ دو بزرگ کون سے تھے جو دونوں دن عیسائیوں کو لے کر گئے اور کبلہ بابا جی پیغمبر نے مو پھیر لیا رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ میں کام نہیں آئی دوسرا دن گزر گیا عیسائی پریشان ہو گئے جب مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا نبوت کا ریپورٹر نون کی طرح جھکی ہوئی کمر نام سلمان سینب منہ حل البیت کے تمغے امتیاز دہری پہ زہرہ کی دیہوڑی کا نور بطول کی چوکھٹ کا نور دہری پر قریب آ کر اس نے عظیم و شان فکرہ کہا سلمان نے بازو پکڑ کے عیسائیوں سے کہا علی جیسے دروازہ کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو یہ سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے علی جیسے دروازہ کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو